بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خدیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی دلیشن رسپی شیر کرنے جا رہے ہیں چکن لیک پیس ویٹ تھائی چکن لیک پیس کا بھر بی کو کریں گے اور پیارے سے ان کے ٹکے بنائیں گے تو ہم آپ کو اس رسپی میں بتانے والے ہیں کہ اتنے جوسی اتنے سوفٹ کیسے بنیں گے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کی بلک اچھی طرح سمجھ جائے کہ گھر کی بیسک چیزوں سے یہ ہم کیسے اتنی مزیدہ رسپی انجوائے کر سکتے ہیں تو اب ہم نے لے لیا ہے جی ایک بول پین لے لیا ہے جو بھی جس میں بھی آپ ڈالنا چاہیے ڈال لیں اس میں کریں گے پانی آئٹ پانی اتنا ہم نے آئٹ کر لینا ہے اس میں جو ہمارا چکن اچھی طرح ڈیپ ہو جائے چکن ہمارا ڈوب جائے تو ساتھ ہی ہم کریں گے اس میں نمک آئٹ اور پھر دو چمچ ہم کر لیں گے اس میں سرک آئٹ ایک چمچ ہم نے نمک آئٹ کرنا ہے تو سرکے کا کمال کیا ہے سرکہ ایک تو ہمارے چکن کو اچھی طرح ساف ہو جائے گا جو چکن کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو چکن میں ریڈنس ہوتی ہے جو خون رہ جاتا ہے ڈیوں میں بہت سارے دوست بھائی چکن ٹھیکا بناتے ہیں تو جب کھانے کے ڈیپ میں بیچ میں سے خون نظر آئے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوتی ہوگی تو سرکے میں ڈبو لینے سے پندرہ سے بیس منٹ یہ ساری چیزیں اس میں سے فینش ہو جاتی ہیں مطلب کے ختم ہو جاتی ہے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن میں کافی زیادہ ریڈنس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی ہم آپ کو دکھا دیں گے تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ سائیڈ پر کر دیں گے جب ہم واپس لے کریں گے تو اس کو اچھی طرح ڈرین کر لیں گے پانی علاق کر دیں گے اور پھر کسی ڈریڈر میں ڈال کے مطلب کا چکن ہمارا خوشک ہونا چاہیے چلیں جی مین چی چکن میں کوئی ریڈرنس نہیں ہے ہم نے بلکل بھی چکن کو اتنا آپ نے ہاتھوں سے اچھا ساپنی کی ہے یہ سرکے کی وجہ سے خود بخود ہی ساف ہو جاتا زیادہ میند کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب کر لیتے ہیں سپائسی آئیڈ جو ہم نے ابھی کرنا ہے جو آگے چل کے کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے اور وہ آگے چل کے کیوں کریں گے ساری چیز تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دو چمچ ہم نے لے لیا ہے کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ ہم نے گر مرچیں جن کو ہم نے بہت زیادہ بریق پر دیکھنی کی ہے مطلب میں تھوڑی دردری سی رکھیں گے دو چمچ اس میں کر لیں گے درک لحسن کا پیسٹ آئیڈ یہ ہمارے پاس دو کلو چکن ہے ہم دو کلو چکن کے بتا رہے ہیں آپ کو اور یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور زیادہ سپائسی اگر آپ کو پسند ہو تو سبز مرچیں گرین چلی آپ تھوڑی زیادہ کر لیں جیسے ہم نے تین چمچ سبز مرچیں آئیڈ کر لیا ہے ایک چمچ اس میں کر لیا ہے ہم نے مستر پیسٹ کا آئیڈ اور تھوڑا سا کریں گے سویا سوس آدھا جمل سے تھوڑا زیادہ تھا اور ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے ان کو تقریباً تین سے چار منٹ تک مکس کرتے رہنا ہے جتنی ہم نے سپائسی آئیڈ کی ہیں وہ اچھی طرح ہمارے چکن میں لگ جائیں تو جو آگے چل کے چیزیں آئیڈ کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں اس ٹائم ہم اس میں نمک آئیڈ نہیں کر دیں نمک کیوں نہیں ہم نے آئیڈ کیا کیونکہ ابھی نمک آئیڈ کریں گ تو چکن پانی چھوڑے گا اور پھر جو ہم نے میڈینیشن کی ہے وہ اترے گی مطلب کہ یہ مسائلیں ہم نے اس کے اوپر رکھنے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں سے ذرا برابر بھی مسائلیں نہ اترنے ہیں جتنے ہم نے اس کے اوپر آئیڈ کی ہیں اور ہم نے کہا لیا ان کی اوورنٹ میڈینیشن یہی وجہ تھی جو ہم نے کچھ چیزیں بعد میں آئیڈ کرنے کی تاکہ اس لیے کہ ہم نے ان کو رات بار کے لیے فریج میں رکھنا تھا اگر آپ نے ڈریکٹ پکانے ہو آپ � اس کو آدھا گھنٹا ہے گھنٹا جتنا آپ کے پاس ٹائم وہ چھوڑ لیں دیکھ لیں آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا گا چکن میں چکن میں ہلکا سا پانی ہے اس لیے ہم نے نہ تو اس میں نمک آئٹ کیا تھا نہ سابت زیرہ کیونکہ پھر زیرہ اتر جانا تھا اور مزا نہیں رہنا تھا بلکل بھی تو اب ہم نے کہا لینا جی ایک چمچ تھوڑا سا کم اس میں نمک آئٹ اور ایک چمچ بھر کے ہم اس میں ہاتھوں سے مسائل لینا زیرے کو وہ آئٹ کریں گے اور تین چمچ کے قری ہم کریں گے کوکنگ آئلس میں آئٹ اور ان کو پھر سے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہمارے پاس اب دس سے پندرہ منٹ ٹائم بچ جائے گا دس پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اور اتنی ڈیل میں ہم کر لیں گے اپنے کوئلے جلا لیں گے کوئلوں کو کر لیں گے ریڈی تو جی آ کو ہم نے اچھی طرح جلا لیا ہے باہر کوئلے ہمارے جلنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو فٹا فٹ کر لیں گے اپنے سٹک پہ آئٹ کرنا آپ نے یہ ہے کہ چکن میں جب آپ ایک تھائی ہاتھ میں پکڑیں گے تو ایک نس نظر آئے کی نس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی سٹک آئٹ کرنی ہے اگر ادھر ادھر آئٹ کریں گے تو یہ پھر تھوڑا مطلب پریشن کرتے ہیں جب آپ ان کو کوکنگ کریں گے تب یا جب آپ ان کو کوئلوں پر اوپر انگیٹھی کے اوپر رکھیں گے تو پھر یہ اچھی طرح بیٹھیں گے نہیں بھاگیں گے جیسے چکن کرتے ہیں مطلب یہ والے تو فارمی چکریں گے بچارے اتنے بھاگتے ہیں شریف ہم اپنے سارے لیگ پیس کو کر لیں گے سٹکوں پر آئٹ اور پھر چلیں گے ہم انشاءاللہ اپنے فلیم کے پاس تو ان کو ہم نے کتنی دیر کوک کرنا کتنی دیر ہم نے فلیم کے اوپر پکانا ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں تو چلیں گے چلتے ہیں کوئلوں کے پاس تو ہم نے جب ان کو پکانا ہے اوپر سے جو برش کے ساتھ آئل آئٹ کریں گے تو وہ برش ہم نے بلکل زور زور اس کے اوپر پرس نہیں کرنا مطلب کہ آرام آرام سے جیسے کہ ہم آپ کے سامنے کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم اپنے چکن کو لگائیں گے آئل تو چکن کو کوئلوں کے اوپر رکھنے کے بعد ہم نے ایک سائیڈ سے تین سے چار منٹ اور تین سے چار منٹ دوسری سائیڈ سے پکانے کے بعد ہم اس میں اپنا جو آئل آئٹ کریں گے آئل سیمپل ہے سادہ ہے اس میں ہم نے کوئی کوئی فوڈ کلر کوئی دوسری چیز بلکل بھی آئٹ نہیں کی کمرشل ریسپیز میں یہ بہت سارے چیزیں کوکنگ آئل میں بھی آئٹ ہوتی ہیں جو ان کے اوپر ہم نے لگانا ہوتا ہے ٹکوں کے اوپر تو ہم بلکل سیمپل سادہ آسان تاکہ ہر کوئی اپنے گھر میں چکن لیک بھی بنا سکے بہت سارے دوست بھائی بچارے ڈرتے ہیں کہ اس میں اتنی چیزیں آئٹ ہوتی ہیں میرے پیارے پیارے دوستو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اتنی چیزیں آئٹ کرنے کی اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے ل یہ بیست ہے آپ اسی طرح ٹرائی کریں آپ بلیو کریں یہ انشاءاللہ اتنی مزی کی ریسپی اتنی مزی کے یہ چکن لیک بیس بن کے ریڈی ہوتے ہیں کہ کمال ہے ہم بھی جب کھاتے ہیں تو پردیس میں بھول جاتے ہیں کہ ہم پردیس میں پاکستان میں گھومتے ہیں تو اب آپ کے سامنے آئل جو لگا رہے ہیں دیکھ لیں بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کے اوپر برس کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے اس کی رگڑائی نہیں کرنی پالس نہیں چکن کی کرنی بس آئل اوپر لگانا ہے اسی طرح لگانا ہے آپ نے جیسے ہم لگا رہے ہیں تاکہ جو مسائلیں ہم نے اس کے اوپر لگائے ہیں جو سپائسیز اس کے اوپر لگی ہیں تو وہ ویسے کی ویسی رہے ہیں تو برش آرام رام سے آئلہ آپ نے بلکل آرام سے اس کے اوپر لگانا ہے تو الحمدللہ مسئلہ تبارک اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سپائسیز بلکل چکن کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں بلکل چیز آیا نہیں ہوئی تو آپ بلیو کریں یہ بڑی مزیگی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ جب چ بے خوف ہوگئے بے چیزک آپ اپنے گرمیٹ ٹائی کریں یہ بہت مزیگ ہے باہر کی تو بلکل بھی سائٹ پہ ہو جائیں گے اس کے سامنے باہر کی جو ریسپی ہے 50% بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی ہے یہ بہت مزیدر بانتی ہے بہت تیسٹ فولی بانتی ہے تو اب ہم نے کرنا گیا ان کو اپنے سٹک سے اٹھار لیتے ہیں آرام سے سٹکوں سے اٹھار لیں گے اور ساتھ ہمارے پاس تمارٹر ہے پیاز ہے تھوڑا سا جو ہم نے گارنس کے لیے کارل لیا ہے اور اس کے اوپر آدھا لیمون ہم آئیڈ کریں گے اپسنل ہے اور آپ دیکھ لیں یہ ہمارا چکن کتنا سوفٹ اور کتنا جوسی آپ کے سامنے ہیں آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے یہ بہت مز ریسپی ہے تو ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ خیر حضر ہوں گے تو آپ نے چکن لیک بھی سوٹ تھا ہی ہماری یہ ریسپی ضرور رائی کرنی ہے تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے بان